ایک اور سوال یوکے سے ایک بہن نے لکھا ہے کہ نوجوان نسل براروی کا شکار ہو رہی ہے اور اس پر انہیں غم و غصہ کا اظہار کیا ہے اور پوچھا ہے کہ نئی نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے ایسا کہا جائے جو اثر کرے اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میں جس بہن نے سوال کیا یہ ایک بہن کا مسئلہ نہیں میں پچھلے دس سال سے بلکہ بارہ سال سے انگلینڈ میں اور یورپ میں ذاتی طور پر ہر سال جو وزرز کرتا ہوں اور میرے اپنے تنظیمی تحریکی دوراجات ہوتے ہیں دعوتی اور تبلیغی دوراجات ہوتے ہیں تو میں گزشتہ بارہ سال سے اس عمر پر یوکے سمیت پورے یورپ امریکہ نورتھ امریکہ ویسٹن ورلڈ اور باقی مشرق میں جاپان تک دنیا کے ان تمام خطوں میں جو غیر اسلامی دنیا ہے اور جہاں مسلمان آباد ہیں ان آباد مسلمانوں اور تارکین وطن کو اور دیگر امت مسلمہ کے افراد کو یہ کہتے ہوئے مجھے بارہ سال ہو گئے اور میں زور دیتا رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے بے راہ روہ ہونے کے اسباب ہیں اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسلمان خواہ پاکستان سے گئے خواہ دوسرے مسلم ممالک سے گئے آپ تلاش روزگار کے لیے گئے آپ نے وہاں جا کے لیبر کی بطور ورکر کے یا جس بھی کپیسٹی میں لیبر کی آپ نے کاروبار کیے صبح سے شام تک آپ نے اپنا وقت کاروبار میں تلاش روزگار میں اور آگے بڑھ کے کہوں تو محل کمانے میں دنیا کمانے میں ڈالر اور پاؤنڈ کمانے میں پورا وقت صرف کر دیا اور تجوریاں بھر لیں آپ کی ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی ضرورت سے زائد اللہ نے مال دے دیا پھر پھر آپ کی حوص مال کمانے کی اور زارر دنیا جمع کرنے کی تھنڈی نہ ہوئی وہ جو حل من مزید جو پیٹ کا دوزخ مال اور دولت کے لالج کا دوزخ جو کہتا ہے کہ اور کمالو اور کمالو اور آنے دو وہ دوزخ تھنڈا نہ ہوا پھر آپ نے مال کماؤ کے یہاں اپنے گاؤں میں کوٹھیاں بنائیں بے شک کوئی نہ رہے سارا سال ان کوٹھیوں میں ان لو بولتے رہے سارا سال ان میں گرد غبار پڑتا رہا ایک ملازم رکھ دیتے ہیں آپ اور کروڑ کروڑ روپے کے محلات نمہ کوٹھیاں میں نے یہاں کے گاؤں بھی دیکھیں ہیں وہ محل کھڑے کر دیئے یہ صرف ایک تفاخر ہے تاکہ پتا چلے اس گاؤں میں فلاں چودری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈینمارک میں فلاں راجہ صاحب گئے ہوئے ہیں کھاریاں سے نوروے میں فلاں چودری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈھڑیاں سے اور میرپور سے لنڈن میں اور اس طرح کے جو تصورات تھے انہوں نے آپ کو مال و دولت کمانے اور مال و دولت لگانے اور کوٹھیاں بنانے اور گھر بار اور کاروار چمکانے میں لگا دیا آپ نے دو دو نوکریاں کی ڈبل ڈبل شفٹیں کی اور ایک لمحہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جن کی بیویاں ساتھ گئیں بیویاں بھی کاموں پر لگ گئیں رات دن جس طرح قیامت کے دن نفسہ نفسی ہو جائے گا آپا دھاپی لگ گئی آپ کو مال کا مانے میں زور و دولت کا مانے میں لگ گئے اولاد ہوئی اولاد کو آپ نے سکولوں میں داخل کر دیا اور آپ نے کفر کے سپرد کر دیا اور اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے توجہ نہ دی حالانکہ بعد ذاں مسجدیں بھی بن گئیں آپ نے بڑا عسان کی اگر اولاد پر یا اسلام پر عسان فرمایا تو یہ کیا کہ مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کو فیز دیں گے ہمارے بچوں کو ذرا قرآن مجید پڑھا دیا کریں یا بچوں کو مسجد میں یا قریبی کسی سلامک سینٹر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا یا ویکنڈ پر بھیج دیا باقی پوری زندگی بچوں کی آپ نے اس کافرانہ معاشرے کے سپرد کر دی کافرانہ کلچر کے سپرد کر دی اور کافرانہ نظام تعلیم و تربیت کے سپرد کر دی نہ اپنے ذاتی توجہ دی بچوں پر نہ اپنے اسلامک سینٹر کے ذریعے بچوں کے لیے اتنا وقت نکالا کہ وہ دو تین گھنٹے روزانہ تعلیم و تربیت حاصل کریں نتیجہ کیا ہوا جب پوچھا کہیں جی کیا کریں وقت نہیں بچتا آپ کے لیے وقت مال کمانے کے لیے تھا آپ کے پاس وقت دنیا بنانے کے لیے تھی مگر اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کا مستقبل بنانے ان کے ایمان کی حفاظت کرنے اور نوجوان نسل کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہ تھا نتیجہ کیا ہوا اولاد بگڑ گئی آپ نے تو اپنی اولاد کو اپنے ملک پاکستان کی قومی زبان کردو سکھانے بر محنت نہیں کی میں اتنا ہی جانتا ہوں یورپ کو جتنا یورپ میں رہنے والے جانتے ہیں آپ کے بچے یہ پنجابی بولتے ہیں علاقائی پنجابی ڈائلیکٹ جس خطے کے ماں باپ ہیں یا انگلیش بولتے ہیں دنیان میں پول اردو کا غائے بھی کر دیا اب نہ اردو بول سکتے ہیں نہ اردو سمجھ سکتے ہیں انگلینڈ کے بچے موسٹلی نہ اردو پڑ سکتے ہیں جب آپ نے اردو بولنے سمجھنے پڑنے سے ان کا بائی کارڈ کروا دیا اب وہ علماء بیچارے جو کم سے کم اردو میں کچھ ڈلیور کر سکتے تھے اگر ان کو انگلیش نہیں آتی تھی تو علماء کا نقص یہ تھا کہ وہ انگلیش سے محروم تھے اور آپ کا نقص یہ تھا کہ آپ کے بچے اردو سے محروم ہو گئے لہٰذا زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم تو اس کے بعد وہ مسجدوں سے باگ گئے اب آپ شکوے کرتے پھرتے ہیں بیرانوی کا شکار ہوتے پھرتے ہیں نہ بچوں پر خود محنت کی نہ بچوں کو قومی زبان سکھائی نہ مسجدوں اور تعلیمی اداروں کے لیے بچوں کو راغب کیا بچے بیراہ روہ نہ ہوتے اور کلپس کی طرف نہ جاتے تو کیا کرتے اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بیراہ روہ ہونے کا سبب والدین خود ہیں ہمارے پاکستانی والدین جن کو تیس تیس سال گزر گئے وہاں گئے ہوئے انہوں نے یورپ کے اندر رہ کر سب کچھ سیکھا ہے مگر اپنا مزاج نہیں بدلہ مزاج وہی تیس سال پرانا پاکستانی ہے گھر میں بچوں کے سامنے چھوٹ بھی بولتے ہیں نیاں بی بی لڑائی بھی کرتے ہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں باہر سے کوئی پوچھنے آتا ہے تو کہتے ہیں بچوں کو جا کے دو باپ گھر پہ نہیں ہے ٹائم کی پابندی نہیں کرتے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور دیگر معاملات میں لین دین میں ہر قسم کا جھوٹ اور کر وہ سارے کام جو پاکستانی معاشرے میں ہوتے تھے وہ جب یورپ کے اندر انگلنڈ کے اندر پیدا ہونے والے بچوں اور پلنے والے بچوں کے سامنے والدین یہ کریں گے وہ بچے جن کے نزدیک یہ کام بہت بڑا گناہ ہیں وہ جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے ان کا کلچر ان کا معاشرہ یہ ہے وہ سچ بولتے ہیں فراڈ نہیں کرتے دھوکہ نہیں کرتے ایک دوسری کی ساتھ غیبت نہیں کرتے وہاں وہ چوبیس دن ماں باپ کو غیبت کرتے سنتے ہیں گالی گلوچ دیتے سنتے ہیں اور اگر مسجد میں آ جائیں تو مسجد کمیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ پن پوائنٹ کرنا ہوگا کہ وہ بیراہ رو کیوں ہوئے اس کی ذمہ داری والدین پر بنیادی ہے اور پھر اس کے بعد وہن مسجد کی کمیٹیوں پر اور اسلامیک سینٹر چلانے والوں پر جو بچوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ درمیان میں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے لہٰذا آپ کو اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا اگر والدین سمجھیں کہ میں ان کو کوئی چھو منتر بتا دوں کوئی وظیفہ بتا دوں کوئی گر بتا دوں اور وہ صبح تسبیح کریں اور بچے بیراہ روی سے ہٹ جائیں وہ گر اور تسبیح اور وظیفہ کریں اور صبح بچے پاک صاف اور نیک اور صالح بن جائیں ایسے چھو منتر نہیں ہوتے اصل چھو منتر اصل وظیفہ والدین کے اپنے کردار میں انقلاب لانا ہے والدین کے اندر تبدیلی لانی ہے گھر کے محول میں تبدیلی لانی ہے کو ختم کرنا ہے جو تضاد نوجوان نسل کے کردار اور نفسیات پہ برا اثر ڈال رہی ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم نوجوان نسل کی تربیت پہ محنت کریں میں نے تحریک منحج القرآن کو پورے یورپ میں جو اسٹیبلش کیا ہے اور شہر شہر جگہ جگہ کسبہ کسبہ ہر جگہ اس کے اسلامی سینٹرز بنائے ہیں اور تحریکیں بھی کام کر رہی ہیں اسلامی سینٹرز بنے ہیں لوگوں نے لوکلی بنائے ہیں ہم نے تو نیٹورک بنا دیا ہے پورا تحریک منحج القرآن کا لیبریریز بنا دی ہیں ہوم بیلیوری سسٹمز ہیں ڈے اینڈائیٹ ایڈگویشنز ہو رہی ہیں اور بعض اداروں نے اس طرح اسلامی کے ایڈوکیشن تربیت کے لیے کیمپس اور ان کی مساجد اور مراکز بنے ہیں ہمیں چاہیے کہ آپ اس قسم کے ہونے والے کاموں سے فائدہ اٹھائیں نوجوانوں کو وہاں لائیں ترغیب دیں وقت دینا پڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر میں نے تو یہ بھی شروع کر دیا ہے کے لیے یہاں پاکستان بھیجنا افورڈ کریں تو میں نے منحج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹری کے کیمپس پر ان کے لیے دس پندرہ روزہ سالانہ تربیتی کیمپ کا انتظام کر دیا ہے بھیجنا آپ کا کام ہے اور یہاں ان کو دس دن پندرہ دن کے لیے آئیں مہینے کے لیے آئیں ان کو شورٹ کورسز دیں گے تعلیم و تربیت ملے گی وہ اسلام کے لیے موٹیویٹ ہو کر جائیں گے ہر ممکن جو مدد ہم بچوں کی تربیت کے لیے کر سکتے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں یہاں بھی کرنے کو تیار ہیں مگر جمعہ داری بنیادی والدین کی ہے کہ وہ قربانیہ دیں جمعہ داری بنیادی